بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ و السلام و حلیقی یا رسول اللہ دوستوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی ملاد کسے کہتے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کا کیا سبھو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ اکرام نے تو ملاد نہیں منایا یا صحابہ اکرام نے اس طرح ملاد نہیں منایا تو ہم کیوں منا رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو اس سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی ملاد کہتے ہیں پیدایش کے دن کو اس کا لوگوی مائنے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں اسی اس کی کہ بھئی ملاد کا مقصد ہے تو دیکھیں ملاد کہتے ہیں پیدایش کے دن کو ٹھیک ہے نبی پاک شراری سنو پیدا ہوئے تو یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کا مقصد کہنا نبی پاک شراری سنو کیوں پیدا ہوئے کیوں ان کو بنایا گیا تک کیوں جو تمام انبیاء اکرام کو ہمارے دمیان ان کو بنایا گیا ان کو پیدا کیا گیا ان کو موحوظ کیا گیا کیوں کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ شرک و کفر کا خاتمہ کیا جائے دوسرا اللہ کی طرف لوگوں کو بنایا جائے اب ملاد کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بنایا جائے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بنایا جائے عبادت کی طرف بنایا جائے اور شرک و کفر دو بھی چیزیں بڑے بڑے گناہ ان سے لوگوں کو بچایا جائے یہ ملاد کا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف آئیں یہ اسی وجہ سے لائیں تک جو وہ لوگوں کو براؤں سے بچائے جائیں لوگوں کو زندگی گزانے کا طریقہ بتائے جائیں اب یہ تو ہوگی ہے ملاد کا مقصد بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے ملاد نہیں ملایا تو دیکھئے ملاد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا قرآن پڑھنا احادیث پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھتے تھے تو یہ تو ملاد ہوا ملاد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ان کا ذکر کرنا اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا صحابہ اکرام کا ذکر کرنا یہی ملاد ہے اور یہ پوری حد مسلمانوں بناتے ہیں لازمی نہیں کہ ٹائٹل جو وہ اس کا بیان کا ٹائٹل ہو ملاد ہی ہو پورا پورا قرآن پوری احادیث جیتی ہیں ہم کو دو کڑھتے ہیں وہ سارے ملاد ہیں یہ تو ہوئی ایک دیز اب صحابہ اکرام اس طرح ملاد نہیں لائٹنگ کرنا جلسے جلسے وغیرہ نکالنا تو دیکھئے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ صحابہ اکرام اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے اطاعت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ساتھی ہیں صحابہ اکرامی جنتی ہیں اب اللہ تعالی نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جے وہ قرآن دیا ہے احادیث پیش کی ہے کہ ہمیں وہ قائدہ اور رول پتائیں کہ یہ کام ہے یہ کام کرنا فرض واتھی بہت نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوئے اور یہ کام کرنا گناہ ہے جیسے سوہ درشور تو آپ یہ پیرامیٹر ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے خلاف ہے یا نہیں اب کوئی شخص لیٹنگ کرتا ہے تو اس سے مناد حرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے نہیں کی تو میں نہیں کروں گا صحابہ اکرام نے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ مسجد نبوی جو ہے مدینہ شریف مسجد نبوی مسجد نبوی آپ کو بتاؤنا چاہیے جب یہ تعمیر ہوئی جب یہ بنائے گیا شروع میں مسجد تو تھی بلکل جیسے وہ نورمل سے جیسے گھر تھا اس میں جیسے گیا مسجد تھی لیے ٹھیک ہے بلکل وہ کوئی سخت ماروالیا اس طرح کو کوئی سیندھی تھا لیکن آج آپ دیکھنے مسجد حرام دیکھنے مسجد اقصہ دیکھنے سارے جیسے وہ سخت ہیں مطلب کہ جیسے وہ جیسے وہ سخت اینٹوں سے منائے گے پھتروں سے منائے گے کوئی وہ نہیں ہے کہ حجور کے درخت کے جیسے وہ اس میں جیسے پتے وغیرہ اس کے چھت پر لگائے گئے ایسا نہیں ہے پہلے ایسا ہوتا تھا وہ بقائدہ بارش ہوتی تھی تو بقائدہ جیسے وہ صحابہ اکرام نماز کے عالت میں گیلے ہو جائے کرتے داری شریفی کیلئے ہو جاتے تھی تو بقائدہ ایسا ہوتا تھا لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ جیسے وہ اب دور بدل گئے تو بھئی یہ کہنا صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں تو صحابہ اکرام جیسے وہ ازان جیسے وہ مائک پر تو نہیں دی تھی صحابہ اکرام نے جیسے وہ اس طرح مسجدوں میں جو نہیں گئے تھے اس طرح آپ مسجد میں جا رہے ہیں نہ صحابہ اکرام کے دور میں مسجد میں اسی تھا نہ پھنکے وغیرہ تھے نہ اتنی ذات و جیسے وہ سہولتیں تھی تو بھئی یہ کہنا صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے تو بہت سے ایسا کام ہے جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا آپ بھی نہ کریں جیسے کہ قرآن مجید میں زبر زیر پیش ہے تو یہ بھی صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھا تو آپ کیوں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جو زبر زیر پیش اور نکتوں کے ساتھ یہ تو حجاب بن یوسف نے اپنے دور میں لگوائی تھی تو یہ پیرامیٹر کیا پیرامیٹر یہ کہ کیا وہ چیز جو مراج شریف میں ہو رہی ہے کیا وہ قرآن و حدیث سے خلاف ہے یا نہیں حقیقت تو خلاف ہے وہ نہیں کر سکتے اگر خلاف نہیں ہے تو وہ کر سکتے اب لائٹنگ کرنا کوئی خلاف نہیں یہ قرآن و حدیث کے کئی نہیں لکھاوا ہے بھئی قرآن و حدیث میں دیوو آپ نبی پاکس رہے سکتے ہیں جب ذکر کریں میلاد کریں تو آپ دیوو لائٹنگ نہ کریں بس جلوس نہ نکالیں بس خانہ تقسیم نہ کریں بس باقی روزہ رکھیں سنت ہے لیکن بخاری شریف میں لکھاوا ہے وہ پقیتہ یہ سنت ہے روزہ رکھنا شریف کو اور آپ جائیں تو بارہ بیوگل روزہ رکھنا چاہیے لیکن کیا ہے اب یہ پیرامیٹر کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے خلاف نہیں ہونا چاہیے قرآن و حدیث سے خلاف نہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے تو اب یہ اپنی شادی کے موقع پر یا دیگر چیزوں چیزیں ہیں تو اس پر ہم لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں بیفل وغیرہ سجاتے ہیں تو اس پر کیسے وہ یاد نہیں آتا ہے کہ کیا نبی نے اس طرح کیا اب جس طرح آپ سیاست کو دیکھنی چاہیے وہ ابھی الیکشن ہونے والے ہر کوئی اپنے دھڑنا یا جلسہ تحریکیوں کو آداز کرے تو یہ تو صحابہ کرام کی دور میں نہیں ہوا تھا حالانکہ صحابہ کرام کی دور میں یہ ضرور ہوا تھا کہ ہمیں اسلامی دیاست بنانی تھی پھر وہ مدینہ شہر بھی طرف رکھت ہو گیا تو وہ تو آپ کو رہا ہوا کہ آپ کو پتہ ہی ہے لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ مکہ شریف میں صحابہ کرام وہ صحابہ کرام کی آجارہ تو آپ صحابہ کرام نے دھڑنا دے دیئے جلسہ کرو تو آپ کیوں کر رہے ہیں تو بہت سے ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ پیرامیٹر نہیں کہ صحابہ نہیں لکھئے تو ہم بھی نہیں کریں گے یہ پیرامیٹر نہیں ہے پیرامیٹر کہیں کہ قرآن و حدیث سے خلاف ہے یعنی یہ پیرامیٹر ہے تو لیٹنگ کرنا میرات کرنا کوئی ہے گلت کام نہیں ہے اور اگر آپ نبی پاسرالی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یا نبی پاسرالی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خوشی میں کر رہے ہیں تو بلکل یہ سواب ہیں اور اگر آپ اپنی شادی بیعہ کے لیے یا کوئی اپنا ایوینٹ کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے کوئی بات نہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آپ کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہہ کہ اب یہ بات لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی نیکییں بہت زیادہ تم صحابہ کرام سے زیادہ آگے جا رہے تو میں دیکھیں یہ کونسپ بلکل غلط ہے کیونکہ جو بھی جیتے بھی لوگ آئے ہیں یا کیامت تک وہ صحابہ کرام تک پہنچ نہیں سکتے تو یہ کونسپ تو بلکل ہی یہ وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جے وہ صحیح لوگوں سے دین سکھنے تو آپ کے قطاع فرمائے اور میرات شدیل ضرور منائیے گا غوزہ رکھا دولتے پاک پڑھ 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 کر قرآن مجید پڑھ کر جزاک اللہ حافظ